ہمارے پاس یہ فریج ہے اس وقت یہ جی اس کا اگر ہم کمپریسر دیکھیں تو پروپرلی کام کر رہا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت یہ ون پوائنٹ فور ایمپیرز لے رہا ہے مطلب یہ کہ اس کا جو یہ کمپریسر ہے وہ دیکھیں بلکل پروپرلی کام کر رہا ہے اور دیکھیں ہیٹ اپ ہی ہو رہا ہے اور اس کے دیکھیں ڈسچارج کو دیکھیں بلکل زبردست ہٹ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ میں دیکھیں اس کے جب کمپریسر کو یہاں سے بھی ہاتھ تچ کرتا ہوں تو یہ بلکل پروپرلی جو ہے وہ ہٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو گیس ہے اس میں بلکل ٹھیک ہے اس کے اندر جو کمپریسر ہے وہ بلکل پروپر ہے لیکن پھر بھی یہ جو ہے وہ کوننگ نہیں صحیح کر رہا ہے اس کے دو کمپارٹمنٹ ہیں ایک فریج ہے اور اوپر جو ہے اس کے فریزر ہے لیکن جب میں اس کے فریج کو چیک کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ کوننگ جو ہے وہ بہترین آ رہی ہے یہ دیکھیں اس پہ دیکھیں یہ آئیس مجھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئیس یہاں پہ بلکل پروپرلی جمع ہو رہی ہے اور پورا جو اس کا ویپریٹر ہے وہ یہاں پہ کون ہو گیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے تو کوننگ ہے لیکن کوننگ کہاں موجود نہیں ہے جی یہ دیکھیں جی اس کے فریزر میں جو ہے وہ کوننگ موجود نہیں ہے دیکھیں ہاف جو سائیڈ ہے وہ کون ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس وقت یہ جگہ دیکھیں یہ اس وقت یہ بلکل فریزر ہو گیا ہوئی پوائنٹ اور یہ سامنے بھی برف آ رہی ہے لیکن اس کے جو اوپر والا حصہ ہے یہ دیکھیں جی یہ جگہ اور اس کے علاوہ یہ جگہ یہ جو ہے وہ حالانکہ یہ کیپلری یہاں پہ ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ جگہ اور یہ پورا حصہ اور یہ دیکھیں جی یہ پورا حصہ دیکھیں پورا حصہ جو ہے وہ کون نہیں ہوا ہوا اگر ہم مزید فریزر کو غور سے دیکھتے ہیں تو ہاف سائیڈ پہ تو جو برف میں نے آپ کو دکھائی لیکن اس کے ہاف سائیڈ پہ دیکھیں بہت ہی مزیدار چیز ہے تو دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ جو ہے وہ پانی ہے حالانکہ اس سائیڈ پہ برف جلدی آنی چاہیے تھی اور اس سائیڈ پہ برف بات میں آنی چاہیے تھی لیکن اب یہاں پہ جو ہے وہ فریزر بہت ہی ڈیفرنس اور عجیب سی صورتحال دے رہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا جو ایک فالٹ ہے وہ بتاؤں گا پھر اس کے بعد مین فالٹ بتاؤں گا تو دیکھیں یہاں پہ اگر ہم فریزر کو اور سے دیکھیں اور ہمیں فیزیکل یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر اس کے جو پائپس ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ پائپس جو ہیں وہ دیکھیں جگہ جگہ سے مکمل طور پر نیچے بینڈ ہو چکی ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو گیس سرکولیشن ہے یہاں پر کم ہو جائے گی لیکن اس وقت اس چیز کا فارٹ نہیں ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا فارٹ ہے لیکن یہ ایک مین وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ کولی جو ہے یہاں پر اچھے سے نہیں آ رہی ہے اب مین فارٹ کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ فریزر یہ کام کیسے کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم فریج کو الیکٹرک دیتے ہیں اور کمپریسر سٹارٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو کولنگ کا پوائنٹ ہوتا ہے وہ دیکھیں یہ کیپلری کے پاس ہوتا ہے یہاں پہ آکے کیپلری کھلتی ہے اور کھلنے کے بعد تمام فریزر کو تھنڈا کرنا شروع کر دیتی ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد جو ہے وہ سلولی سلولی گھومتے گھوماتے پورے فریزر میں کولنگ کرنے کے بعد پھر یہ فریج کی طرف چلی جاتی ہے کولنگ اور اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ کمپریسر میں گیس ریٹان ہو جاتی ہے لیکن اب یہاں پر جو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہاں پر ہی کولنگ مجود نہیں ہے تو دیکھیں میں نے آپ کو جیسے کی دکھایا کہ یہاں پہ پائپ بینڈ ہے اور جب کمپریسر جو ہے وہ چلتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ تھوڑا بہت آئل جو ہے وہ سسٹم کے اندر پومپ کرتا رہتا ہے لیکن وہ آئل سلولی سلولی جو ہے وہ دوبارہ ریٹان کمپریسر کے اندر چلا جاتا ہے لیکن اب یہاں پہ سورتیال کچھ ڈیفرنٹ ہے وہ کیسے ایسا ہوا ہے کہ یہاں پر چونکہ بینڈ آ چکے ہیں اور جو سرکولیشن ہے گیس کی تو ہو رہی ہے لیکن جو آئل ہے وہ مکمل طور پہ سرکولیٹ نہیں کر پا رہا کیونکہ یہاں پہ وہ سٹک ہو چکے ہیں اور جتنا بھی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہاں پہ آئل اس وقت مجود ہے جس کی وجہ سے یہ کولنگ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ جس پوائنٹ پر بھی آئل مجود ہوگا وہاں پہ کولنگ نہیں آئے گی اور جہاں پہ آئل موجود نہیں ہوگا وہاں پہ کونی اچھے سے آئے گی لیکن اب ہمارے لئے چیلنج یہ ہے کہ ان پائپس کو ہم سیدھا کریں اور سیدھا کرنے کے بعد اس کو فرش کریں اور فرش کرنے کے بعد جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ بلکل صحیح ہو جائے لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم ان پائپس کو پروپرلی سیدھا کر پائیں گے کہ نہیں اب اس فریج کو ٹھیک کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اس سسٹم سے ہمیں گیس جو ہے اس کو ڈسچارج کرنا ہوگا تو اس کے لئے ہم اس کو سب پنچ کر دیں گے تاکہ گیس جو ہے وہ سسٹم سے خارج ہو جائیں یہ دیکھیں دیکھیں پوری گیس بہر آنا شروع ہو گئی ہے اب دیکھیں جی گیس جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ سسٹم سے ختم ہو چکی ہے لیکن یہاں پہ ہم کیا کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں فریج اور فریزر کے ہم جو اتنا بھی یہ کولنگ ہے اس کا ہم بیٹ کریں گے کہ یہاں سے ختم ہو جائے کیونکہ اس کا ختم ہونا بہت ضروری ہے اگر ہم اس کولنگ کے ساتھ جو ہے وہ سسٹم کو فلش کرنے کی یہاں پھر ان پائپس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک مشکل ٹاسک ہوگا جب تک جو فریزر ہے اس میں سے جو کولنگ ہے وہ ختم ہوتی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ تب تک ان کے پوائنٹس کو کاٹ لیں گے یہ دیکھیں جی یہ اس کا جو کیپلری ہے اس کو بھی کاٹنا ہوگا یہ دیکھیں یہ ہوگی کٹ گی اب اس کے علاوہ اس کا جو سیکشن پائپ ہے اور اس کا دسچارج پائپ ہے تو دونوں کو کاٹنا ہوگا یہاں سے اس کے لیے سب سے پہلے ان کی پائپوں کی صفائی کر لیں گے تو ساف کر کے کلر ان کا جو پینٹ ہے تاکہ دوبارہ جب ہم اس پر ویلڈنگ کریں تو ہمیں آسانی ہو اس کے لیے ان کو پہلے ساف کر لیں گے اچھے سے موسیقی 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 اس کے علاوہ اس کے فلٹر کو بھی ہم چینج کر دیں گے کیونکہ ویسے بھی ہم اب یہ سسٹم کو صاف کرنے جا رہے ہیں تو اس کو بھی ایک دفعہ ہم چینج کر دیں گے تاکہ ہر چیز جو ہے وہ پرفیکٹ ہو جائے اب نیکس یہاں پہ ہم فریج کے پائپس کو سیدھا کرنے کے لیے اور ان کو صاف کرنے کے لیے یہاں پہ یہ تمام سیٹنگ کریں گے اب دیکھیں یہاں پہ میں نے کیپٹل ٹیوب کو جو ہے وہ پائپ کے ساتھ بیلڈ کر دی ہے لیکن میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیپٹل ٹیوب کو کاٹنا کیسے ہے کیونکہ اس کا اپنا ایک طریقے کار ہوتا ہے اس کے مطابق آپ اس کو کاٹیں اور پروپر وہ طریقے کار ہے اگر آپ دیکھیں صرف فلیٹ طریقے سے کاٹتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ جو ہول ہے کیپٹل ٹیوب کو اکثر بند ہو جاتا ہے اور چوک ہو جاتا ہے دیکھیں یہ میں نے کاٹا ہوا ہے نارمل طریقے سے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے نارمل طریقہ اور صحیح طریقہ کون سے ہو ساختا ہے جب آپ کیپٹل ٹیوب سے جانتے ہیں تو کچھ اس طرح سے ہوتا ہے آپ نے اگر اس طرح سے اس کو کاٹا تو یہ ایک غلط طریقہ ہے آپ نے اس طرح سے اس کو کاٹنا نہیں ہے بلکہ اس کا طریقے کار یہ ہے کہ آپ نے کیپٹل ٹیوب کو پکڑ لینا ہے ڈیکھیں اس سے instant پوائنٹ ہے تو اس کے ساتھ آپ نے اس کو کٹنا ہے دیکھیں یہ straight point تو اب میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ straight points سے آپ نے کیسے کٹنا ہے دیکھیں یہاں سے پکڑ کے آپ نے taper shape میں رکھنا ہے اس کو taper shape میں رکھ کے تو آپ practices کو کریں گے تو آپ کو دکھیکار جو ہے وہ آ جائے گا تو دیکھیں یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح سے کٹنا ہے اسے کیا ہوتا ہے کہ hole جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو میں نے capital tube کو کٹا تھا تو اس سے پہلے میں اس کی ویڈیو میں نے بنائی تھی تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں میں نے ایک یہ ٹول بنایا ہوگا ہے تو نارمل جو سٹیلنسٹیل کیل ہے تو اس کے زیادے سے میں نے اس کو تیار کیا ہوگا ہے اگر ہول کسی وجہ سے بند ہو جائے اس طرح کاٹنے سے تو پھر میں اس کو اس میں ڈال دیتا ہوں اور ہلکا سے اس کو پریس کر دیتا ہوں اور باہر کی طرف دیکھیں ہلکا سے اندر کی طرف پریس کیا اور دیکھیں اب یہ جو ہول ہے بلکل پراپر ہو گیا دیکھیں اب یہ کچھ ٹیڑا کٹ ہے لیکن میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جو میں نے اس کو کاٹتے ہوئے بنائی تھی اب دیکھیں جی یہ ہے وہ کیپٹی ٹیوب جو میں نے ویلڈنگ کی ہے اور دیکھیں اس کا پوائنٹ میں نے کتنا زبردست ٹیپر شیپ میں اور کتنا بڑا ہول اس کا نظر آ رہا ہے حالانکہ یہ چھوٹا ہول ہوتا ہے لیکن اس طرح سے کاٹنے سے ہول بڑا ہو جاتا ہے اور پھر جو سسٹم ہے وہ چوک ہونے کے چانسی جو ہے وہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ کم ہو جاتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں جی یہ تمام سسٹم جو ہے وہ ہم نے ریڈی کر دیا ہے تاکہ ہم پائپ کو سیدھا بھی کر سکیں اور جو سسٹم ہے اس کی صفائی بھی کر سکیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے ایک گیج لگائی ہوئی ہے اور یہ جو آگے اس کے وال لگا ہوا ہے اس وال کو ہم ایسے بند کر دیں گے تاکہ ہم پریشر جو ہے وہ سسٹم کے اندر جو ہے وہ قید کر سکیں اس کو وہاں پہ ریٹین کر سکیں اور یہ جو ہے وہ سیکشن پائپ کے ساتھ ہم نے لگایا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں جی یہ کیپری ٹیوب ہے جو میں نے اس کے ساتھ پائپ بیلڈ کیا تھا تو یہاں سے ہم پریشر جو ہے وہ انٹر کریں گے اب نیسٹ جو ہے وہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس ویپریٹر کو جو ہے وہ ہاٹ کر لیں گرم کر لیں تو اس کے لیے ہاں ہاٹ گن کا استعمال کرتے ہیں اور پورے ویپریٹر کو جو ہے وہ جتنا ہو سکتا ہے وہ اس کو ہاٹ کر لیں گے تاکہ یہ جو پائپ ہیں یہ اچھے سے کھل جائیں اور دیکھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے ہمارا سسٹم جو وہ کیا کرتا ہے تو یہ پہلے جو بڑے پائپ ہیں ان کو کھول لیتے ہیں ان کو گرم کر لیتے ہیں اب دیکھیں کافی حد تک جو ہے وہ یہ گرم ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں پریشور دیں گے تھو سلوول سلوولی ہم پریشور کو کھول دیتے ہیں سلوولی سلولی سلولی بس 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 کم کر دیں بند کریں تو یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں پائپ جو ہے وہ آپ نے دیکھے یہ دیکھیں جی ڈٹ گئے ہیں اپنی جگہ سے بہتر ہو گئے ایک دفعہ پریشے نکال کر دوبارہ اس کو گرم کریں گے یہ جگہ جو ہے وہ بیٹھ ہوئی ہے تو اس لیے یہ بیلکل ٹھیک ہو گئی ہے یہ کیونکہ ہٹ ہو گئی ہوئی تھی تو یہ بلکل جگہ اپنی جگہ آگئی یہ بھی اس کو تھوڑا گرم کر لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ شاید گرم کرنے سے یہ پریشر سے کھل جائے آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے تقریباً تمام پائپس جو ہیں وہ دیکھیں یہ اوپر کی طرف آ چکے ہیں پہلے یہ نیچے کی طرف بینٹ تھے دیکھیں تمام کے تمام پائپس اچھے سے جو ہیں وہ اوپر آگے ہیں تو آئل تو بلکل بھی اس میں سے نہیں نکلا ہے دیکھیں یہ بوتل ہم نے آگے رکھی ہوئی تھی تو اس میں بلکل بھی کوئی آئل نہیں ہے بلکہ صرف زمین پر یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا یہ آئل آیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں نکلا ہم نے دو تین دفعہ اس میں پریشر ڈالا ہے دیکن آئل جو ہے وہ سسٹم میں سے نہیں آیا ہے اب اس کے ایک دنسر کی ہم صفائی کر دیں گے ریگرز کھول دیتے ہیں دیکھیں اس میں بھی کوئی آئل جو ہے وہ باہر نہیں نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آئل کی پرابلم نہیں تھی تو اب ہم اس میں دوبارہ گیس چارج کریں گے اور دیکھیں گے کیا ہمارا یہ سسٹم اچھے سے کام کرتا ہے نکھیں گے دیکھیں گے موسیقی اب یہاں پہ یہ تمام ویلڈنگ اور پوائنٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تمام پوائنٹس کو میں نے ویلڈ کر دیئے اور یہاں پہ چارجنگ لین بھی ریڈی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو ویکیوم کر لیں گے ریفجیریٹر کی سسٹم کو تو اس کے لیے الیکٹرک آن کر دی ہوئی ہے اس کو پرمک آن کر دیں گے تو اس وقت دیکھیں یہ مکمل طور پہ ہندر پرسند جو ہے وہ ویکیوم سسٹم ہو چکے ہیں اب اس کے جگہ ہم کیا کریں گے کہ اس کو کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں جی میں نے ایک سسٹم یہاں پہ کریٹ کیا ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ کچھ فیلٹر ہیں جو نارملی فیلٹر اس فریج کے ساتھ لگتے ہیں تو ان کو یہ لگا کے تو میں نے یہ سسٹم جو ہے وہ بنایا ہے اب اس سسٹم کا کیا فائدہ ہے تو دیکھیں ان فیلٹر کے اندر جو ہوتا ہے وہ سلیکہ جیل ہوتی ہے جو کہ جو نمی ہے جو اس کو ابزاب کر لیتی ہے اپنے اندر لے لیتی ہے اب میں نے اس لیے اس کو یہاں پہ رکھا ہے اگر سلینڈر میں کسی وجہ سے ہوا ہوگی یا نمی ہوگی تو وہ سلیکہ جیل کے اندر رہ جائے گی اور باقی جو پیور گیس ہے اچھی گیس ہے وہ سسٹم کے اندر جائے گی تاکہ جو فریج کے چوک ہونے کے چانسیز ہیں وہ کم سے کم ہو جائے تو دیکھیں اس وقت میں نے گیس کھول دی ہے سلینڈر سے آپ کیا کریں گے کہ پھرچ کریں گے سب سے پہلے سسٹم کو تو یہاں پہ پر پرچنگ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ کچھ تھوڑی سا کھولیں گے ہم تاکہ اس میں جو ہوا ہے وہ آؤٹ ہو جائے یہ دیکھیں اب یہ آؤٹ ہو چکی ہے اب کیا کریں گے کہ ہم سسٹم کو کریں گے یعنی کہ جو اس کے اندر ویکیوم ہے ویکیوم کو ہم کریں گے تو کرنا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے اندر گیس کا چارج کرتے ہیں تو فرس ٹائم یعنی کہ ویکیوم کیا اور اس کے بعد آپ نے فرس ٹائم جو اس میں گیس چارج کی تو اس کو کہتے ہیں کہ سسٹم کو کریک کرنا یا ویکیوم کو کریک کرنا تو یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو کریک کر دیا ہے تقریباً تیسے گرام جو ہے وہ گیس چارج کر دی ہے اب سسٹم میں ہم مزید جو ہے وہ گیس کو ایڈ کریں گے کیونکہ ابھی تک سسٹم جو ہے وہ گولنگ سٹارٹ نہیں کی ہے کیونکہ گیس اس میں کم تھی ایک چلیس پچاس گرام تک ہم دانے دیں گے اس میں اب سسٹم میں ہم مزید جو ہے وہ گیس ایڈ کریں گے کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ تقریباً ہنڈر گرام گیا ہے اور اس کی جو کپیسٹی ہے وہ ٹو ہنڈر سکسٹی گرام تک ہے تو اس میں ہم تقریباً چلیس پچاس گرام اور ڈال دیں گے اب یہاں پہ ہم فریج میں کافی حد تک گیس جو ہے وہ چارج کر چکے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت فریزر کی تو دیکھیں پہلے کولنگ جو ہے وہ فریزر میں آنی چاہیے اس کے بعد جو ہے وہ کولنگ اس میں جانی چاہیے فریج میں جانی چاہیے تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ یہ ایک جیسا ہی کول ہو رہا ہے دیکھیں پورا ایک جیسا کول ہو رہا ہے جہاں پہ بھی میں ہاتھ لگا رہا ہوں اس وقت جو ہے پوزیشن بہت اچھی ہے تو تمام پوزیشن پہ ایک جیسی کولنگ آ رہی ہے تو یہ ایک اچھا جیسٹر ہے پھر اس کے بعد جب میں اس کے دیکھتا ہوں جی فریج کو تو دیکھتے ہیں فریج میں کیا پوزیشن ہے اور یہاں پہ کولنگ بعد میں آنی چاہیے تو دیکھ لیتے ہیں جی دیکھیں جی یہاں پہ کولنگ آ رہی ہے لیکن ابھی کم ہے کیونکہ پہلے کولنگ کمپلیٹ ہوگی اوپر پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے کمپلیٹ ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ برف آئے گی تو تھندک زیادہ ہوتی جائے گی اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا فائنل ریزلٹ تو دیکھیں اس وقت میں نے اس کے اندر جو الیکٹرونک تھرمو سٹیٹ ہے وہ اس کو انسٹال کی ہوئے اور مائنس ٹونٹی ون ڈگری جو ہے اس وقت اس کا انسائیڈ ٹمپریچر ہے تو چلیں اس کا فریزر کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے اس کی تو دیکھیں جی اور یہ دیکھیں جی کولنگ جو ہے وہ دیکھیں کیسے بہر آ رہی ہے بہترین اور یہ دیکھیں جی بلکل جی تمام جگہ پہ سیم کولنگ اور خاص طور پہ یہ دیکھیں جی ان پوائنٹس پہ اس وقت یہ دیکھیں یہ برف اچھے سے آ چکی ہے بلکل ٹھیک ہو چکے کام اور یہاں پر بھی بلکل جی بلکل صحیح ہے یہ دیکھیں یہ جو کہ برف آ رہی ہے اوکی ہے اور بلکل بہترین ہو گیا کام جی اسی طرح سے اس کے فریج کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو فریج میں دیکھتے ہیں جی کیا پوزیشن ہے اوہ زبردست یہ بھی بہترین ہے دیکھیں جی بہترین آئی سے ہی ہوئی ہے ایک دم زبردست لیکن ابھی بھی ایک مسئلہ اس میں موجود ہے تو وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ اس میں کیا مسئلہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ اپنے گھر کی فریج کو خود سے چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کولنگ کیوں نہیں کر رہی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں